اس ویڈیو میں ہم گول گلے میں بین لگائیں گے تو اس کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے تو سب سے پہلے ہم کاغذ پر پیٹرن بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے کاغذ اور چڑھائی کے انشان ساڑھے تین انچ کے حساب سے لگائے اور لمبائی کا انشان چھ انچ کے حساب سے اب ان نشان کو آپس میں فوٹ کی مدد سے ملا لیں اور گلائی کی شیپ دیں اگر ہاتھ سے گلائی کا انشان سہی نہ لگے تو اس طرح تو اس طرح لگا لیں اب کٹنگ کر لیں اور اس طرح ایک اچ کے حساب سے آپ نشان لگاتے جائیں اور نشان کے اوپر کٹنگ کر لیں تو یہ ہمارا گول گلے کا پیٹرن تیار ہو گیا ہے اب اس کو پیپر پٹی کے اوپر رکھ کر نشان لگا کر کٹنگ بڑی آسانی سے ہم کٹنگ کر لیں گے گلے کی تو جب ضرورت پڑے دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اسی سائز کا گلاب نہ نہ ہو اب میں فرنٹ والے حسے کی کٹنگ ایک سلائی اور کر لوں گی یعنی پیچھے والا حسہ آدھی انچ بڑھا ہوگا تو آگے والا آدھی انچ چھوٹا اب گلے کو فرنٹ والے حسے پر ٹریس کر لیں گے اور اس کو ٹرن کر کے بیک گلے کا نشان لگا کر ایک سلائی کٹنگ کر لیں گے اور گول گلے کی اس طرح پیپر پٹی کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر لیں اب ہم فرنٹ اور بیک کو آپس میں جوڑ لیں گے یہ دونوں سائیڈوں پر جوڑ لیں یہ بہت ہی سیمپل اور ایزی بنے گا سیمپل بھی ہے اور آسانی سے بھی بن جاتا ہے اب میں بین کی کٹنگ کرنے لگی ہوں تو میرے پاس چیپی مجود نہیں ہے اس لیے میں پیپر پٹی کے لگانے لگی ہوں بینے بین لگانے لگی ہوں تو میں نے یہ تکون کاٹی ہے تو اس پر ایک انچ کے حساب سے میں نے نشان لگایا ہے اور نشان کو آپس میں ملاکارا فوٹ کے مدد سے سیدھا کر لیں اور کٹنگ کر لیں آپ نے ایک طرف سے بین کی گلائی کرنی ہے ایک طرف سے کرنے کے بعد ہم کمیز کوئے گلے میں اس جس حساب سے ہم نے بین لگانا ہے اس کا ناپ لینے گے اور اس کی مطابق فالتو پیس کاٹ کر اس طرف سے بھی گلائی کر لیں گے اور کپڑے پر پریس کر لیں اور ایک سلائی سلائی چھوڑ کر جس طرف گلائی نہیں ہے نیچے کی طرف سے ایک سلائی چھوڑ کر اس کی کٹنگ کر لیں کپڑے کی اور اس کو پریس کر لیں جو سلائی کپڑا چھوڑا اس کو پریس کر لیں اب دوسری طرف نیچے والی طرف بھی کپڑا کار کے اس طریقے سے فولڈ کر کے تو ہم نے کپڑا لگانا ہے تو اس کے لیے جو گلائی والی شیپ ہے گلائی کے طرف ہی سا ہے وہ اس کے ساتھ کنارے کنارے پہ ہم سلائی لگائیں گے اور سیدھا کر کے پریس کر لیں گے اب گلے کے درمیان میں نشان لگائیں گے اور اسی طرح بینک کو بھی ٹرن کر کے اس کے درمیان میں نشان لگا لیں گے اب درمیان مارے دونوں نشان کو آپس میں ملا کر جو بین ہے اس کو الٹی طرف رکھ کر کپڑے کے الٹی طرف سلائی لگا لیں آدھا بین ہم اسے ایک طرف سے جوڑے گے اور آدھا دوسری طرف سے اب جو گلے کے درمیان والا اسا گول اس میں تھوڑا سا کٹ لگائیں گے اس لیے کہ بین کو بار کی طرف موڑنا ہے اور یہ کپڑا اندر کی طرف موڑنا ہے تو اس کے اوپر میں ریبی کپڑا لگاؤں گی جیسے ہم مغزی بغیرہ لگاتے ہیں وہ اس طرح کا ریبی پیس لیں گے اور اسی سے ہمیں لگا لیں گے اور بعد میں اس کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اور جو بین ہے اس کو بار کی طرف فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے اس طرح اس کو فولڈ کر رہا ہے اور سلائی لگانی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا یہ سیمپل بھی ہے اور آسان بھی ہے تو جلدی گول بھی ہے اچھا جلدی بان جائے گا تو بید ہے آپ کو پسند آئے گا اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ہر آنے والے نیڈ زائن دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے نیڈیو آپ تک پونٹ دیر گے تو میں امین ہوں گی آپ کو اگلی ویڈیو میں نیڈ زائن کے ساتھ تاکہ آپ ناو رب لیگیاروں پارکی اگر بھوٹسا رب رکھا موسیقی 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 موسیقی